کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور نصر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر حافظہ بات میں بھتہ نہ دینے پر باس رفتات کا محنت کش کے بیٹے پر تشدد نیجی جیل میں قید کر لیا وقت نیوز کی خبر پر پولیس کے ایکشن ایک ملزم گرفتار دیرہ غازی خان میں معمولی تقرار پر دوستوں نے فائلنگ کر کے دوست کی جان لے دی دوسرے کی ناک اور ہونٹ کارٹ دیئے توبہ تیک سن میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے مریضوں کی ہلاکت معمول بن گئی ایک اور مریض ناہلی کی بھینٹ چڑھ گیا لوہاہکین کا لاش کی حمرہ احتجاد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ رہیم جار خان کے مقصف علاقوں میں سماس دشمنوں کے خلاف کارروائی دکیٹیاں کرنے والے پندرہ ملزم پکڑے گئے اسلحہ اور منشیات برامت پنجاب میں دینگی ڈے پر ملتان اور ننکانہ صاحب میں ووک اور ٹیمینار ذل انتظامیاں اور شہروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی خیلپور کے علاقے گمبت کے سرکاری اسپطال میں اکسیجن اور تیبی سہولیات کی کمی کے باعث بچوں کی امواد کا سلسلہ جاری روامہ کے دوران پانچ پھول عبدی نیند سو گئے کند کوٹ میں غیرت کے نام پر ایک اور ہوا کی بیٹی جان کی ہاتھ سدھو بیٹھی باپ نے پائرنگ کر کے بیٹی سمیت دو اپراس کو قتل کر دیا ملجم فرار حیدرباد میں گزشتہ روز پولیس مقابلے میں مارے گئے تینوں ڈاکوں کی شناک کر لی گئی تعلق کراچی سے ہے پشاور میں تلفا کا دشت گردوں کے خلاف لڑنے والے حلکاروں کو پھول پیش کر کے کراچے تحسین شریف گرمی میں فرائز انجام دینے والوں کو مشروبات بھی پیش کیے اور اپردیر میں دو روزہ چیف فیلیک ستام پذیر ملک بھرچے انتیس فرائیورز نے ناہموار آسوں پر مہارت دکھا کر دیکھنے والوں کو حیران کر دیا ہیڈ لائن سابچان چکے ہیں سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے دیرہ خازی خان میں ایک ہفتے کے دوران ناک اور ہونٹ کاٹنے کا دوسرا واقعہ پیش آ گیا دوستوں نے معمولی تقرار پر گھر میں گھس کر پائننگ کر کے ایک شخص کی جان لے لی جبکہ دوسرے کے ناک اور ہونٹ کاٹ دیئے دیرہ خازی خان کے نواہی علاقے محمد پور میں معمولی تقرار پر جاوید اور عمر نے ساتھیوں کے حملہ اپنے دوست شکیل کے گھر میں گھس کر پائننگ کر دی جس سے محمد شکیل موقع پر ہی جان بھک ہو گیا جبکہ اس کے قزن آسف کے ناک اور ہونٹ کاٹ دیئے گئے اور ملزم فرار ہو گئے پائننگ کی ست میں آکر دو سالہ بچہ بھی زخمی ہو گیا واقع کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈوبیون ڈبل ٹو موقع پر پہنچ گئیں اور زخمی اور لاش کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کو طبیعی امداد فراہم کی جا رہی ہے توبہ ٹیک سنگھ میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے مریضوں کی حلاکت معمول بن چکی ہے آج بھی ایک مریض نا اہلی کی بھینٹ چڑھ گیا لوہاہکین لاش کی حمرہ احتجاج کرتے رہے توبہ ٹیک سنگھ کے ڈی ایچ کی اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے محلہ گھوشالہ کا پچاس سالہ محمد حنیف مبینہ طور پر دم دوڑ گیا وقتی اس سے گفتبو کرتے ہوئے مریض کے برسہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ متاثرہ شخص محمد حنیف کو بیماری کی حالت میں اسپتال لائے مگر ایمیٹنسی میں موجود ڈاکٹر نے بروقت چیک اپ نہیں کیا جس کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی ورسہ نے نوجوان کی حلاقت پر اسپتال انتظامے کے خلاف چدید احتجاز کیا اور کاروائی کا مطالبہ کیا احتجاز کی اطلاع پر مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور برسہ سے مضاقرات کیے ورسہ کا یہ کہنا تھا کہ ڈی ایچ کیو میں ڈاکٹرز کی نا اہلی حد سے تجاوز کر چکی ہے اور ان کی فیرحاصری اور ناپرواہی مریضوں کی جان لے رہی ہے ملزیمان کو پکڑ کر اسلحہ اور منشیات برامت کر لی گئیں رہیمیار خان نے پولیس نے مختلف علاقوں میں اشتہاریوں اور مشتبہ ملزیمان کے خلاف فریک ڈاؤن کیا کاروائی کے دوران ڈکیٹ گینگ کے پندرہ سے زائف ملزیمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزیمان کی قبضے سے اسلحہ منشیات اور شراب بھی برامت کر لی گئی پولیس کے مطابق ملزیمان کو تفصیح کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ علاقے میں جرائم پیش آفرات کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا ملتان میں تین روزہ انصداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا ظلہ بھر میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد بچوں کو مرد سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے ایڈیو ہیلتھ ڈاکٹر افتخار قریشی نے سیول ہسپتال میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلا کر مہم کا آغاز کیا مہم کے دوران ظلہ بھر کے تین لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے محبہ صحت نے انصداد پولیو مہم کے لیے نو سو اکتالیس تیمیں تشکیل دی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو کترے پلائیں گی انصدادے ٹیم ریلوی سٹیشنز بس سٹیشنز اور اس کے علاوہ عوامی مقامات پر تائنات کی گئی ہیں جو بچوں کو مرز سے بچاؤ کے کترے پلائیں گی ملتان میں ڈینگی سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے لیے سیمینار کا اناکات کیا گیا جس میں محکمہ صحت اور ظلہ انتظامیہ کے افسران نے شرکت کی ملتان میں مونسون کے موسم میں ڈینگی کے خطرات سے آگاہی کے لیے کچھری چوک تک ریلی نکالی گئی ملتان میں مونسون کے موسم میں ڈینگی کے خطرات سے آگاہی کے لیے کچھری چوک تک ریلی نکالی گئی اس موقع پر سیمینار کا اناکات بھی کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ آگاہی مہم کے ذریعے موثر انداز میں ڈینگی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے گھریلوں ماحول کو صاف ستھرہ رکھ کر دینگی کا مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے ہماری ٹیمیں گھر گھر جا کے وہاں پہ سوشل موبیلائزیشن کرتی ہیں آگاہی دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی الائیڈ ڈیپارٹمنٹ ہیں ان سب کا اپنا اپنا ایک رول پنجاب گورنمنٹ نے مقتل کیا ہے ان سب نے مل کے اس دینگی کو کنٹرول کرنا ہے اور الحمدللہ ملتان کے اندر اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ کوئی پوزیٹیو کیس نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت نے انصداد دینگی کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں سرکاری اسپتالوں میں دینگی بخار کے علاج کی سہولیات موجود ہیں دوسری جانب سیمینار کے دوران لوڈ شیڈنگ کے باعث ائر کنڈیشن بند ہونے پر شرکہ انتظامیاں کو کوستے رہے ننکانہ صاحب میں بھی دینگی مہم کی سلسلے میں ریلی نکالی گئی جس میں سلے انتظامیاں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی حکومت پنجاب کی ہدایت پر انصداد دینگی مہم کے سلسلے میں ننکانہ صاحب میں زلے انتظامیاں کے زیر احتمام ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال سے اگاہی ریلی نکالی گئی جو افیسرز کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں زلین تظامیاں کے علاوہ محکمہ صحت اور ٹی ایم اے کے عملے نے بھی کسیر تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکانے بینرز اور پلیکارٹ سکھا رکھے تھے جن پر دینگی کے خاتمی اور بچاؤ کے لیے حیاتی تعدابیر درد تھی ریلی کے اختتام پر انصداد دینگی سے متعلق شہریوں میں معلوماتی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے ابھی خبر ہے ناروال سے جہاں دینگی ڈے کے حوالے سے محکمہ صحت اور تعلیم کے ذریعہ تمام عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت ایڈیو ہیلتھ نے کی واک میں شریک بخواتین اور ملازمین نے ہاتھوں میں پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر دینگی کے متعلق احجاتی تعدابیر کے متعلق ہدایات درج کی گئی تھی ریلی کے شرکانے شہریوں میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے ایڈیو ہیلتھ نے شرکا کو بتایا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے دینگی ڈے منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں پنجاب بھر کی طرح ناروال زلہ میں بھی دینگی کے حوالے سے عوام میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے جو چند احجاتی تعدابیر پاکے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے ویہاری کی ویہاری کے کئی علاقوں میں سیوریج کی ناقص انتظامات کے باعث عوام ذہنی عذیت کا شکار ہیں جبکہ احتجاق کے باوجود بھی زلے انتظامیہ کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی یہ ہے ویہاری کی نواہی بستی اڈا درس جہاں کے مکین عرصہ دراز سے جہاں اپنا مسکن بنا کر اس عمید سے رہ رہے ہیں کہ کبھی تو زلی حکومت کو ان کا خیال آئے گا جو ان کے لیے سیوریج کی نظام کو بہتر کر کے ان کو اچھی سولیت فرام کرے گا اسی عمید سے اہل علاقہ نے سیاسی نمیندو تک اپنی آواز پہنچائی لیکن وہی سیاسی وادے رہے اہل علاقہ بشیر احمد محمد فاروق نے میڈیا کو بتایا کہ اب نوبت بچوں کی بیماریوں تک پہنچ چکی ہے پھوڑے فنسی سے لے کر پیڑ کی بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں بڑا مسئلہ جو ہے نا یہاں پہ کوئی سننے والا ہی نہیں ہے اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ مطلقہ آدمی کے پاس جائیں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ فلا آدمی کے پاس جائے سب اتنا لوگوں نے ہمیں جو ہے نا زلیل کرنے کی کوئی قصہ نہیں چھوڑی ہوئی ہم وزیراعلا سے پور زور جو ہے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے یہ بستی تقریباً پچیس سے تیس سال ہو گئے ہیں یہاں بننے ہوئے بستی کو ادھر کسی نے بھی آج تک ایک اینٹ بھی سرکاری طور پر نہیں لگائی ہے یہاں پر تمام کے تمام لوگ غریب گربہ ہیں اپنی مدد آپ ایک آدم مکان بناتے ہیں جو کہ پانی کی نظر ہو جاتا ہے کوئی کام بھی نہیں اور کسی قسم کا ہر کوئی آتا ہے بادہ کر کے چلا جاتا ہے ووٹ لیتا ہے بلیک میل کرتا ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن کوئی بھی سنتا نہیں ہے اہل علاقہ نے زلی حکومت اور ٹی ایم اے کے خلاف شدید احتجاج کیا جن میں مرد و خواتین کی کسی اتداد موجود تھی احتجاجی شرکہ نے کہا کہ سیوری کے ناکس نظام کی ویعہ سے گٹر کا گندہ پانی ان کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے جو کسی وقت بھی حاصلات کا سبب بن سکتا ہے انہوں نے حکومت پنجاب زلی حکومت اور ٹی ایم اے سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوری کے نظام کو بہتر بناتے ہوئے سارا پانی گٹروں کے ذریعے کہیں اور نکل آ جائے تاکہ وہ اور ان کے بچے بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں بہاورپور میں مجلس الوہدت المسلمین کے کارکنوں نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا بہاورپور میں مجلس الوہدت المسلمین کے کارکنوں نے مرکزی دفتر سے فرید گیٹ تک اپنے رہنماؤں کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرہ بھی کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نارے درج کیے گئے تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقامی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں گزشتہ دو ماہ سے ان کے رہنماؤں علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے بھوک ہر تال جاری ہے لیکن مکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رنگ تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کے موقع فضلہ میں رہنماؤں کو زبان بندی بھی کی جاری ہے مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ جب تک علامہ ناصر عباس کی جانب سے پیش کی جانے والے جائز مطالبات پورے نہیں کی جاتے احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری رہے گا سرگودہ میں سرکاری ہاؤسنگ سوسائٹی کے مکین پچیس سال بعد بھی مالکانہ حقوق سے محروم ہیں اور اس حوالے سے تمام ادائیگیاں بھی مکمل کر دی گئی ہیں مزید تفشلہ چان لیتے ہیں نمائندہ وقت نیوز عثمان شیخ سے عثمان یہ بتائی گا کہ یہ واقعہ ہے کیا کیا وجہ ہے کہ مالکانہ حقوق دینے میں تاقید کی جا رہی ہے بلکل یہ سرگودہ لہور روڈ کے اوپر امبرومنٹ ٹریسٹ کے زیر احتمال مادل ٹون کے نام سے ایک سوسائٹی قائم کی تھی جو انیس سو اکانوے کے اندر یہاں پر شروع ہوئی تھی اور انیس سو ترانوے کے اندر یہاں پر پلات جو ہے تقریباً تیتیس سو پلات جو ہے تین ہزار تین سو پلات جو ہے وہ تھے اس سوسائٹی کے اندر تھے اور تقریباً اس کا رقبہ جو ہے دو ہزار چھے سو سنتالیس کنال کے اوپر یہ مشتمل یہ سوسائٹی بنائی گئی تھی اور آج پچیس سال گزرنے کے باوجود جو ہے یہ سوسائٹی جو ہے اصل مالکان نے جو یہ علاٹی ہوئی تھی انہیں مالکوں کو حد نہیں دی گئی اور ابھی تک انہیں قبضہ نہیں دیا گیا شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ پچیس سال گزر گئے ہیں اور غریب آدمی کے لیے یہ سوسائٹی بنائی گئی تھی لیکن آج پچیس سال گزرنے کے باوجود جو ہے اس کی جو ہے علاٹی ابھی تک نہیں کی گی اور جو اس حوالے سے جب ہم نے علا حکام سے بات کرنے کی کوچی کی تو علا حکام کا کہنا ہے کہ یہ آپ ڈسٹرک گورنمنٹ سے بات کریں اور جب ڈسٹرک گورنمنٹ سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا آپ بیلڈنگ ڈپارنمنٹ والوں سے بات کریں وہ آپس کی جو ان کی کشمہ کشمہ ہے ادھر سے جو ہے شہری جو وہ پیس رہے ہیں پچھلے پچیس سال سے جبکہ ذرائع ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے مد میں جو انہوں نے رقم ادا کی ہوئی تھی جو علاٹی جنہوں نے گو ہوئی ہوئی ہے جنہوں نے پلاڈ یہ خریدے تھے جو انہوں نے رقم بھی ادا کی ہوئی اس کی چند کسنیں انہوں نے باقی رہ گئی ہیں باقی انہوں نے یہ پیسے گورنمنٹ نے لے کر ایک ٹرسٹ پلازا ہے جو ادھر بنایا جو موبائل شاپ ادھر بڑی ہوئی ہے ایک پلازا بنا ہوا ہے ادھر وہ رقم لگائی تھی آج ادھر سے لاکھوں کروڑوں پہ رینٹل جو ہے وہ موصول کر رہے ہیں شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آیا خدا آیا یہ ہماری سنیں اور پچیس سال تیتیس سو سے زائد یہ پلاڈ ہے ہم نے جو خریدے ہوئے ہیں اور رقم جو ڈبوئی ہوئی ہے آج اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی حکومت کو چاہیے کوئی کہ اس کے اوپر توجہ دے پچیس سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی لوگوں کو مالکہ نہ حقوق نہیں دیے گئے شکریہ عثمان آپ نے اپریٹ کیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے کلر کہار کی جہاں پر تیز رفتار ٹرولر نے سیر کے لیے آنے والے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو کچل دیا جامبہ کفرات کا تعلق چنیوٹ سے ہے پولیس کے مطابق کلر کہار کے قریب چنیوٹ سے سیر کے لیے آنے والے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو تیز رفتار ٹرولر نے کچل دیا حادثے میں باپ موقع پر ہی دم توڑ گیا اور حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں جامبہ کفرات کی لاشیں قریبی اسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر دی گئیں جبکہ پولیس نے ٹرولر کو کب سے ملے لیا ہے اور حسپیز آپتہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا پولیس کے مطابق دونوں باپ بیٹا چنیوٹ سے سیر کے لیے کلر کا ہار آ رہے تھے دروری کارروائی کے بعد لاشیں اور رسا کے حوالے کر دی گئیں لاہور کے قریب سندر کے علاقے میں پلاسٹک بنانے والی فیکٹوری میں آتے صدقی کے باعث تین افراد جلس کر زخمی ہو گئے پانچ دفاتر بھی جلگ کر تباہ ہو گئے لاہور کے داخلی راستے سندر کے قریب سٹیٹ میں پلاسٹک بنانے والی فیکٹوری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دوسری منزل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ لگنے کے باعث تین افراد جلس کر زخمی ہو گئے زخمی ہونے والے مصوروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا آتے صدقی کے باعث پانچ دفاتر میں لاکھ رپے کا قیمتی سامان چل گیا ریسکیو اور فائر برگیٹ کی گاریوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا آگ لگنے کی وجوہات تحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں اس حوالے سے تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں محکمہ ٹی ایم اے کی لا پرواہی کے باعث سادقاباد کے ڈی ایچ پیو اسپتال اور کچھا شاہی روڈ پر گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں کورا کٹکٹ کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید تفشلہ جان لیتی ہیں نمائندہ وقتی ہو زشان اکتر سے زشان بتائیے گا جی بالکل یہ سادقاباد کے تحصیل ہیڈکوارٹر حسطال کی دیوار کے ساتھ کچھا شاہی روڈ پر یہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر حسطال کی ایمرجنسی کے اے گیٹ کو اسی پورا کٹکٹ کے ڈھیر کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے حسطال کی ساتھ ہی فیملی کلینک موجود ہے جہاں پر یہ پورا کٹکٹ اٹھنے والی بدبور سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ گندگی کے ڈھیر پوری سڑکو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں جسے آئے دن حادثہ تون نما ہو رہے ہیں جسے پوری علاقے میں تافن بھی پھیل رہا ہے اہل علاقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اہل علاقے کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے اس سڑکو گورا کر کے ڈھکو کے طور پر استعمال کر رہی ہے ہم نے انتظامیہ کو برخواستے بھی رہی ہیں لیکن کوئی بھی شنوائی نہیں ہو رہی ہے شکریہ زشان آپ نے پریٹ کیا لودرا فیملی اسپتال کے گائنی وارٹ میں طبی سہولیات کے فقدان کے باعث خواتین علاقے سے محروم ہیں لودرا کے فیملی اسپتال کے گائنی وارٹ میں لیڈی ڈاکٹرز نے ڈیلیوری اور آپریشن سے قبل مریض اور ورسہ کو خوف صدا کر کے نجی اسپتالوں میں منتقل کرنے کی حکمت املی اپنا لی ہے مزشتہ رات نواہی گاؤں کا رہائشی محمد نواز اپنی حاملہ بیوی کو ایمرجنسی میں چک اپ کرانے کے لیے لیا جہاں ڈاکٹرز کی ادم موجود کی میں نرسی سے علاج شروع کر دیا کئی گھنٹے گزرنے کے بعد نرس نے بتایا کہ بچے کے پھیپڑے ختم ہو چکے ہیں جبکہ اووری کسی بھی وقت پھڑ سکتی ہے فوری اپریشن کرنا پڑے گا محمد نواز نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو نیجیے سپتال لے گیا جہاں نارمل ڈیلیوری ہوئی اور شہریوں نے وزریعالہ پنجاب سے نوٹیس لیتے ہوئے ڈیوٹی سے خائف رہنے والے اور غفلت برتنے والے ڈاکٹرز کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے سیاکورٹ شہر اور گردو نواز میں باریش سے موسم خوشکوار ہو گیا تاہم بچلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا شہر اور گردو نواز میں عبر رحمت نے تین روز سے پڑھنے والی گرمی کا زور توڑ دیا موسم سہانہ کیا ہوا شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے برخہ رتنے ہر سود جل تھل کر دیا چرن پرن بھی چہ چہانے لگے پتوں اور سبزے پر بھی تاز گیا گئی بارش کے دوران مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا دوسری طرف محقبے موسمیات نے آئندہ چوبیس کھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کرتی ہے جبکہ زلہ انتظامے کے مطابق زلہ بھر میں دریاء ندینالے اور نہریں معمول کے مطابق بہر رہی ہیں توبہ ٹیکسنگ میں انتظامے کے غفلر اور لاپروہی سے شہر کا واحد لیڈیز پارک تباہ حالی کا شکار ہے علاقہ مکینوں نے آلہ حکام سے پارک کی بہتری کا مطالبہ کر دیا ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں سلطان محمود کی یہ ریپورٹ توبہ ٹیکسنگ کے گنجان عباد شہری علاقہ محلہ گوشالہ میں دا سال قبل مقامی افراد کی قاوض سے ایک پارک کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا تین اکر رکھے پر محید اس پارک کو خواتین اور بچوں کے لیے مخصوص کرتے ہوئے اسے جگنو لیڈیز پارک کا نام دیا گیا اور اس کا افتتہ سابق زلہ نازم چوزی محمد شفاق نے کیا تھا پارک کو مختلف چھوٹے پلاتوں میں تقسیم کر کے اس کے اندر گاس لگائی گئی اور سیر کے لیے راستے بنائے اور بیٹھنے کے لیے بینچ رکھے گئے تھے تہام انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث یہ پارک اب تباہ علی کا شکار ہے پارک کا بیرونی گیٹ چوری ہو چکا ہے اور لاکھوں رپے کی لاغت سے بچوں کی کھیل کود کے لیے لگائے جانے والے جھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کافی عرصے سے یہ پارک بنا ہوا ہے اور یہاں پر نہ تو سٹریٹ لائٹ سے لگی ہوئے ہیں نہ جھولے لگے ہوئے ہیں اور نہ ہی کوئی صفائی کا عالی انتظام ہے علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ کو پارک کی حالتظار پر توجہ دینی چاہیے اور اس کی بحالی کے لیے تھوست اقدامت اٹھانے چاہیے کیمرہ مہرشید انجم کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیکسنگ ساہیوال پولیس کی جانب سے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار جکتیہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ریلی ڈی پی او آفیس ساہیوال سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پہنچی ریلی میں آر پی او اور ڈی پی او سمیت پولیس کے جوانوں سیول سوسائٹی کے نمائندوں اور انجمن تاشران کی کثیر تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف دارے درست تھے اس موقع پر شرکا کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار جکتیہتی کے لیے ریلی انتہائی احسن اقدام ہے اور اس سے نہ صرف پولیس کا امیج بہتر ہوگا بلکہ کشمیریوں کو بھی ایک اچھا پیغام جائے گا کہ عوام کے ساتھ پاکستانی پولیس بھی ان کے ساتھ ہے دیپارپور تحفظ حرمین شریفین اور کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف پاکستانی علماء کانسل کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی ریلی دیپارپور غلہ منڈی سے شروع ہو کر کچہری چوک پہنچ گئی سے تام پذر ہوئی ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں پلیکارٹ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر تحفظ حرمین شریفین کشمیریوں اور بھارتی مظالم اور دہشتگردی کے خلاف جاری ضربیت و آپریشن کے حوالے سے نارے درج کیا گئے تھے اس موقع پر مقردین کا ایک کہنا تھا کہ حرمین شریفین کا تحفظ ہر مسلمان کا مذہب بھی فریضہ ہے مسلمان اس حوالے سے کٹ مرنے کو تیار ہیں انہوں نے کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے بھارتی مظالم کی سخت الفاظ میں مضمت کی اور اس فیل کو بھارتی دہشتگردی قرار دیا تمام پاکستانی حمایت جاری رکھیں گے ملتان نے مسلمانوں کی خواتین نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں اپنی پارتی کی کامجابی کا جشن منایا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں دھول کی تھاپ پر بھنگرے بھی ڈالے گئے ملتان مسلمانوں شعبہ خواتین کے ذریعے تمام آزاد کشمیر کے انتقابات میں پارتی کی شاندار کامجابی کی خوشی میں جشن منایا گیا ایم پی سلطانہ شاہین نے کہا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں مسلمانی قنون کی کامجابی نے ثابت کر دیا ہے کمیان آواز شریف عوام کے ہر دل عزیز ریڈر ہیں اور وہی مسئلہ کشمیر حل کرائیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں مسلمانی قنون کی واسے برتری نے ثابت کیا ہے کہ کشمیری عوام نے پیپرس پارٹی اور تحریک انصاف کو مصرد کر دیا ہے اس موقع پر کارکنوں نے دھول کی تھاب پر بھنگرے ڈالے اور مٹھائی بھی دکسین کی گئی راجنپور کے علاقے پچاس کے مکینوں کو صاف پانے کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے نو وارٹر ٹریٹمنٹ پاؤنڈز تعمیر کیے گئے تھے راجنپور کے علاقے پچاس کا زیر زمین پانی کڑوا اور ناقابل استعمال ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین پینے کے لیے طالابوں اور جوہڑوں کا گندہ پانی استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے علاقے میں یرکان اور گردوں کی بیماری عام ہیں علاقے میں پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے مقامی فلاہی تنظیم نے جاپان ایمبیسی کے تعاون سے نو وارٹر ٹریٹمنٹ پاؤنڈز تعمیر کیے ہیں جن کا افتتہ دیسیو چودری ظہور حسین نے کیا اہل علاقہ نے دیسیو کا شاندار استقبال کیا اور گلوچی روایت کے مطابق انہیں پگری پہنائی مقامی فلاہی تنظیم کی کارڈینیٹرز نے بتایا کہ افتدائی طور پر پانی صاف مہیا کیا جائے گا سلابی آفت میں گھرے زلہ راجنپور کی پہچاند صرف سلاب اور چھوٹو گینگ ہی نہیں یہاں علم سے محبت رکھنے والے بھی موجود ہیں راجنپور کے نواہی گاؤں کی رہائشی ناسیہ رمضان جس نے میٹ فری کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے زلے کا نام روشنگ کر دیا سلابی آفتوں میں گھرے زلہ راجنپور کی پہچاند صرف سلاب اور چھوٹو گینگ ہی نہیں یہاں علم سے محبت رکھنے والے بھی موجود ہیں جو اپنے شہر اور زلہ کا نام سر بلند رکھے ہوئے ہیں کوٹ مٹھن کے ایک چھوٹے سے دیات موزہ ونگ کی رہائشی یہ نازیہ رمضان ہے جس نے میٹریک کے امتحان میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کر کے ڈویین بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے نازیہ بی بی جو کہ نہایت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے جس کا باپ محنت مزدوری کرتا ہے جبکہ بھائی سپرے مشین کا کام پسواندہ زلہ کے گاؤں دیہاتوں میں آج کے جدید دور میں بھی بچیوں کی تعلیم کو برا تصور کیا جاتا ہے مگر علم سے محبت رکھنے والی اس لڑکی نے زمانے کی تلکیوں کو برداشت کیا اور صرف اپنی تعلیم پر توجہ دی اگر حکومت پنجاب نازیہ رمضان کی تعلیم میں خصوصی معاملت کرے تو وہ اپنی تعلیم کو مزید جاری رکھ کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکتی ہے ناروال میں بچی کا ٹرانس فارمر تین روز گزرنے کے باوجود ٹھیک نہ ہو سکا بچی کی مسلسل بندش کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے پسرو روڈ فلوک کر دیا انتظامے کی دانب سے دو روز میں نیا ٹرانس فارمر لگانے کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے ناروال کے علاقے جواد کالونی میں تین روز قبل بجلی کا ٹرانس فارمر خراب ہوا متعدد شکایات کے باوجود واپڈہ افکان ٹرانس فارمر لگانا بھول گئے مسلسل تین روز سے بجلی کی بندش کا سامنا کرنے والے شہریوں کے سبر کا پیمانہ بلا آخر لبریز ہو گیا اور اتجاجن سڑکوں پر نکل آئے مشتہل مظاہرین نے پسرور روڈ بلوک کر دیا جس سے ٹرافک کا نظام دھرم بھرم ہو گیا اور گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں قیامت خیز گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا عذاب برداشت کرنا پڑ رہا ہے جبکہ واپڈہ افکام شکایت کے باوجود چپ سادے ہوئے ہیں ٹرافک بلوک ہونے سے پولیس اور زلہ انتظامیہ کے افسران موقع پر پہنچ گئے لیکن مظاہرین نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا تین گھنٹے بعد بلدیاتی نمائندوں کی منت سماجت کے بعد دو روز میں نیا ٹرانس فارمن لگانے کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے تاہم مظاہرین کا کہنا تھا کہ دو روز میں ٹرانس فارمن نہ لگایا گیا تو وہ پھر سڑکوں پر نکل آئیں گے سرائے مغل میں جماعت اسلامی کے زیرہ تمام آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی شرقہ نے ایک متفقہ قراردات کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کشمیر کے مسئلے پر ایک ہو جائیں سرائے مغل میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے منعقد کانفرنس میں مختلف جماعتوں کے راہنماؤں اور کارپنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کانفرنس میں شرقہ نے متفقہ قراردات منظور کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ حکومت اور اپوزیشن مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک ہو جائیں شاہ جونہ کے نواہی علاقے میں عوام کو تبی سہولیات کی فراہمی کے لیے بنائی گئی دسپینسری محکمہ صحت کی گفتت کے باعث کئی سالوں سے بند پڑی ہے یہ مناظر ہیں شاہ جونہ کے نواہی علاقہ لانگ شمالی کی دسپینسری کے جو کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے دسپینسری کے مین دروازے پر تالہ لگا ہے جبکہ دسپینسری کا عملہ اور ڈاکٹرز بھی غائب ہیں انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے لوگوں نے دسپینسری سے انٹی اور دیگر سامان چورانا شروع کر دیا ہے دسپینسری بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کو علاج کے لیے ستر کلومیٹر کا سفر تے کر کے جھنگ جانا پڑتا ہے جبکہ اکثر مریض بروقت تبی سہولیات میسر نہ آنے کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں علاقہ مکینوں نے وزریالہ پنجاب اور محکمہ صحت کے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر دسپینسری کو بحال کیا جائے اور اب خبریں شامل کریں گے صبح سندھ سے واقع کے بعد ملزم فرار ہو گیا کنکوٹ میں کچھے کے علاقے میں ہیڈ کانسٹیبل عبدالقبید نے غیرت کے نام پر اپنی پندرہ سالہ بیٹی فائزہ اور عطاولہ شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا واقع کے بعد ملزم آلہ قتل سے میت فرار ہو گیا پولیس نے دونوں لاشیاں سے اسپتال منتقل کر دی ہیں اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے ہیڈراغباد میں گزشتہ روز پولیس مقابلے میں مارے جانے والے تین ڈاکوں کشناکت ہو گئی ہے پولیس کے مطابق تینوں کا تعلق راچی سے ہے گزشتہ روز ہیڈراغباد کے قریب بڑھانے کے مقام پر بینک ڈکیٹی کرنے والے ڈاکوں سے پولیس کا مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں تینوں ڈاکوں مارے گئے ڈاکوں کی شناکت اصد یوسف زائی منظور آرائین اور ساد رفیق کے ناموں سے ہوئی ہے ڈاکوں سے اسلحہ اور لاکھر پہ لوٹی گئی رقم بھی برامت کر لی گئی ہے اپتدائی تفتیش کے بعد پولیس نے بتایا کہ ڈاکوں کا تعلق راچی سے تھا اور واقعے کے بعد مارے جانے والے ڈاکوں کی لاشوں کو پوست مارٹن کے لیے سیور اسپتال ہیدراباد منتقل کر دیا گیا خیرپور میں بجلی کی خیر ایلانیا لوٹ شیڈنگ اور خراب ٹرانسپارمر تبدیل نہ کرنے کے خلاف شہری ڈنڈے اٹھا کر سڑکوں پر نکل آئے سب کو حکام کے خلاف نعرے لگائے اور مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا مظاہرین کا ایک انہر تھا سیور اسپتال روڈ جناح کالونی اور بنارس کالونی سمیت کئی علاقوں میں طویل لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ کئی روز سے جاری ہے جبکہ متعدد علاقوں میں جل جانے والے ٹرانسپارمر بھی تبدیل نہیں کیے جا رہے انہوں نے کہا کہ سب کو حکام کو ہزاروں روپیر دینے کے باوچود ٹرانسپارمر تبدیل نہیں کیے جا رہے جس سے سخت گرمی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب رکھ کریں گے خیبر پختوں خان کا پشاور میں نیجی یونیورسٹی کے طلبہ کے حساس سرین تھانوں اور چیک پوسٹوں پر فرائز انجام دینی اور دہشت گرنوں کے خلاف بہادری سے لڑنے والے پولیس اہلکاروں کو پھول دے کر خراج تحسین پیش کیا ہے طلبہ نے شدید گرمی میں فرائز انجام دینے والے سپاہیوں کو مشروبات بھی پیش کیے پشاور سے خاید الرحمان کی ریپورٹ دیکھئے خیبر پختون خواہ میں امن و امان کی بحالی کیلئے پولیس کے درجنوں افسران اور سینکڑوں جوان جانوں کے نظرانے پیش کر چکے ہیں جس سے دہشت گردی کے واقعات میں نمائع کمی آئی ہے پولیس کی لازوال خربانیوں کے اطراف میں پشاور کی نیجی یونیورسٹی کے طلب اور طالبات نے اساس ترین تھانوں اور چیک پوسٹوں پر جا کر پولیس کے بہادر جوانوں کو بھول اور مشروبات پیش کر کے خراج تحسین پیش کیا جو ہم ہر چیک پوسٹ پر گئے ہیں اور جتنی ڈیفینسز ہیں ان کو ہم نے فلاورز اور کورڈرنگز دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے جس اتنا ہے کہ جو یوت ہیں ان کو یہ میسیج کنوی کرنا کہ جو ہم گھروں میں آرام سے بیٹھ کر گیا یہ شہر میں آرام سے جو ٹریبل کر رہے ہیں تو یہ ان کی کوشش اور ان کی محنت کی وجہ سے ہم آج اتنی سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ ہیں اور اس کے علاوہ یہ شہر کا نظام ماشاءاللہ سے کافی انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے پولیس انکاروں نے طلبہ کے جذبے کو سراہا اور مسرد کا اظہار کیا بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے ہم ان کی دلی شکریہ ادا کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر اتنا اعتماد کیے اور ہم بھی پاکستانی ہیں ہم بھی ان کے بھائی ہیں انشاءاللہ وہی اپنائیں گے جو یہ چاہتے ہیں اور اسی میعار پر اترنے کے کوشش کریں گے انشاءاللہ جو یہ ہمارے عوام چاہتے ہیں حساس سے ایک پوسٹوں پر تائنات انہیں انکاروں کا کہنا ہے کہ طلبہ کی اس کاوش سے نہ صرف ان کی حسن افضائی ہوئی بلکہ دیشت گردوں کے خلاف لڑنے اور ملک دشمنوں کے ناپاک ازائم کو حاک میں ملانے کیلئے ان میں مزید جذبہ پیدا ہوا ہے کیمرمین تنویر اقبال کے ساتھ خالد ورمان وق نیوز پشاہ دوسری جانب کوہارٹ میں پولیس نے سرچ آپریشن کر کے تیس مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا کیپی میں پولیس کا مقصف علاقوں میں جرائم پیش افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے کوہارٹ میں پولیس نے بلیٹنگ کے علاقے میں سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کیا کارروائی میں پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا اور علاقے کا محاصرہ کر لیا آپریشن کے دوران تیس مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ننگ کے قبضے سے اسلحہ اور بھاری نقلی بھی برامت کر لی گئی پولیس کے مطابق ملزمان کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اپردیر میں دو روزہ جیپ فیلیک ستام پسید ہو گئے ملک پر سے انتیس ڈرائیورز نے حصہ لیا اور جنگلوں میں گاریاں چلا کر فن کا خوب مظاہرہ پیش کیا اپردیر کے علاقے کمرات فیلی میں پرنٹیر کلپ کے زیرے انتظام دو روزہ جیپ فیلیک کا انعقاد کیا گیا نوجوان فیلیک نے سرسف وادی کی خراب سڑکوں اور گھنے جنگلوں میں گاریاں چلا کر کر تب دکھائے جیپ فیلیک میں ملک پر سے انتیس ڈرائیورز نے حصہ لیا اس ڈرائیورز کو مختلف کیٹیگوریس میں تقسیم کیا گیا تھا فیلیک کی خطناک محارت اور سپیڈ سے جیپ کو دریا میں دڑا کر پانی کو چیرتے ہوئے سیاہوں اور مقامی لوگوں کو حیران کر دیا ان کی اس محارت کو دیکھنے والوں نے خوبص رہا قدرتی حسن سے معلومات کمرات فیلی آج کل سیاہوں کی دوجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے وہ جیپ فیلیک دیکھنے اور یہاں کے سہانے موسم سے لطفندوست ہو رہے ہیں اس حسین وادی میں جیپ فیلیک کا انعقاد اپنی جگہ مگر اس جگہ کے حسین نصاروں اور دل فریب مناسب نے ہر ایک کو اپنی درف کھینچنے پر مجبور کر دیا ہے ہنگو میں تیز رفتار کوچ کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے آٹھ افراد زکمی ہو گئے جبکہ حادثے کے باعث کو آگ لگ گئی ہنگو کے علاقے تھانہ صدر کی حدود میں تیز رفتار مسافر کوچ نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری جس کی نتیجے میں آٹھ افراد زکمی ہو گئی جبکہ حادثے کے بعد کوچ کو آگ لگ گئی تہاں مسافر کوچ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئیں اور زکمیوں کو طبیعی امداد کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا جہاں چند زکمیوں کی حالت نازک بھی بتائی جا رہی ہے پولیس نے جائے حادثہ کے معاینے کے بعد تفتیت شروع کر دی ہے پارچنار کے علاقے چھپر مشتی میں پینے کا صاف پانی مجیسر نہ آنے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پارچنار کے علاقے چھپر مشتی میں ایک سال قبل لگایا جانے والا وارٹر سپلائی کا منصوبہ انتظام میں کہ ناہلی کے باعث ناکارہ ہو چکا ہے علاقہ مکینوں کو پینے کا صاف پانی بھی مجیسر نہیں لوگ تالابوں کا گندہ پانی پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کے مقامی رہنما ملک سعیداللہ اور اسری کا یہ کہنا ہے کہ ایک سال پہلے وارٹر سپلائی سکیم شروع کی گئی مگر وہ مکمل طور پر ناکام ہے کیونکہ پانی کے پائپ جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ علاقہ مکین دور دراس علاقوں سے پینے کا صاف پانی لانے پر مجبور ہیں علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقین ہی بنایا چاہے سینٹرل اورکسی ایچنسی گورنمنٹ ہائی سکول چھپر مشتی چھے سالوں سے ویران پڑا ہے علاقہ مکینوں نے سکول کی نئی عمارت بنانے کا مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ ہائی سکول چھپر مشتی میں سینکروں طلبہ پڑتے ہیں لیکن اس سکول کی حالت انتہائی نگفتابے ہے سکول کھنڈرات کا منصر پیش کر رہا ہے اس حوالے سے علاقہ مشیران کا یہ کہنا ہے کہ کئی سال پہلے تباہ ہونے والا یہ گورنمنٹ ہائی سکول دی ویران پڑا ہے نہ سکول کی نئی عمارت بنائی گئی ہے اور نہ ہی دیگر بنیادی سہولیات میں اثر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثر اوقات گرمی اور بارش کی وجہ سے مجبوراں طلبہ کو چھٹی کرنا پڑتی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جتنا جلدی ہو سکے گورنمنٹ ہائی سکول کو تعمیر کرایا چاہے تاکہ طلبہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں پیپس پارٹی کے رہنمان نواب سادہ محمود سیب خان کا یہ کہنا ہے کہ نجی سیکٹر شرعہ خواندگی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے پیپس پارٹی کے رہنمان نواب سادہ محمود سیب خان نے لویردیر وادی تعلاش میں پرائیوٹ کالج کے نئے کیمپس کا افتاہ کیا اس موقع پر تقریب کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے نواب سادہ محمود سیب خان نے کہا تعلیم کے بہترک کے لیے قوم ترقی نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث صرف سرکاری سکولوں میں طلبہ و طالبات کو اڈرسٹ کرنا ممکن نہیں تھا ایسے میں پرائیوٹ سیکٹر نے تعلیمی ضروریات پوری کر کے تعلیم جافتہ لوگوں کو روزتار بھی فراہم کر دیا ہے ان کا ایک کہنا تھا کہ حکومت پرائیوٹ سیکٹر کی حوصلہ افسائی کے لیے محصر اقتامات کریں نلہ لوئردیر نے پاکستان حج کانسل کے پی کے ذریعے تمام ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انقاط کیا گیا جس میں آسمین حج کی کسی تعداد نے شرکت کی نلہ لوئردیر کے علاقہ وادی تعلیم سرائی پائن میں آسمین حج کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ منقید ہوئی تربیتی ورکشاپ میں نلہ بھر سے تین سو سے زائد مرد اور خواتین آسمین حج نے شرکت کی اس موقع پر آسمین حج کو فرائز واجبات اور سنتوں سے متعلق آگاہ کیا گیا شرکا سے کتاب کرتے ہوئے کے پی حج کانسل کے چیئیمن الحج العبدالنبی نے کہا کہ حج مسلمانوں کی اجتماعیت کا عقاس اور فرض عبادت ہے جس کے اثرات پوری دنیا میں مرتب ہوتے ہیں انہوں نے آسمین حج کو ہدایت کی کہ وہ ضروری دساویزات اپنے ساس رکھیں اور کسی بھی مشکل کی صورت میں خدمین الحج اور پاکستانی صفات خانے سے رابطہ کریں کراچی سے خیبرتہ کی خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وقت نیوز کے ساتھ